چندگر منی ماجرہ ستت اسپتال کے ساتھ لگتی دیوار پر لگتی ریڈی فڑی والوں کے خلاف ویپار منڈل منی ماجرہ کے پردھان ملکیت سنگھ لگاتار آواز اٹھا رہے ہیں کچھ دن پہلے منی ماجرہ ستت ویپار منڈل منی ماجرہ نے اوید فڑی والوں کے خلاف روش بھی پرکٹ کیا تھا پھر بھی بھاجپا نیتاؤں کے دباو کی وجہ سے انہیں دوبارہ وہیں بٹھایا گیا آچندگر دن بھر سے بات کرتے ہوئے ملکیت سنگھ نے کہا انہوں نے ان کے خلاف کافی شکایتیں دی ہیں پر ان پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی یہ ساری باجپا والوں کے ملی بکت ہے جی بارتی جنتہ پارٹی کے لوگ اس میں ملے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے بھی ان لیگل طریقے سے ان کو یہاں بٹھاؤ جی کیونکہ ان کی اس ہانٹ گانٹ ہے ان کے ساتھ بدنام کرتے ہیں ہمارے کو ہماری دکانداروں پر لگاتے ہیں ہم ان کو پیسے دیتے تھے جبکہ نہ کہ ان کے پاس کوئی آرڈر ہے ہائی کوٹ میں کیس ہے جبکہ یہ بیٹھ ہی نہیں سکتے نہ کوئی ریٹن آرڈر ہے نہ کچھ ہے ہم نے آرڈر مانگا ہے بھی آرڈر دکھاؤ ہمارے کو تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے دیکھو مارکٹ آپ نے دیکھا بھی ایک بچ چکا ہے ابھی تک کوئی کسٹمر نہیں ہے جیسے صبح دکانے کھولتے ہیں دکانداروں کا بہت لاؤس ہو رہا ہے ہم نے ہائی کوٹ میں کیس بھی ڈال دیا جب انہوں نے نیس ہونا تو ان کے خلاف کوٹ میں کیس ڈال دیا ہم نے اب چار مائی اس کی ڈیٹ لگی ہوئی ہے انہوں نے اس کا بہانہ لے لیا ابھی کوٹ میں کیس ہے کوٹ میں کیس تو فڑی اٹھانے کا ہے نہ کہ کوئی سٹے تھوڑی ہوئی ہے تو اگر نگم انسپیکٹر کی بات کرے تو ابھی میرے ان سے بات بھی ہوئی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں لوڈ کی گئی تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے ان کو کئی نئی جگہ دیں گے کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی جگہ ریجیکٹ نہیں ہوئی کوئی کچھ نہیں ہوا جو یہ فروٹ بارے بیٹھے ہیں ان کے ریڈی مارکٹ میں بھی چار چار پانچ پانچ اڈے ہیں اور جو نیا بڑا ہے موڈل کمپلیکس میں وہاں بھی ان کے ویڈر جوڑ میں ان کی جگہ وہ اڈے قرائے پر دیکھے خود باہر بیٹھے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ کوئی سیجھ کینسل نہیں لی İyi تو یہ کرایا بسولی کون کر رہے ہیں کرایا بسولی کھوڑی انہوں نے frequent لوگ کون ہے وہ کئی لوگ ہیں میں کئی بندوں کے نامیں ایک میہ بیٹھے نیچے ایک پamک کھ等一下 پانس compif장이 دے ہے جہاں دے ہیں یہ کہاں منی موف consum کٹھے کے پورے منیم میونی سے کٹھے تو کچھ سر بیٹھ وبئر آپ لگ لگ ریٹ ہے میں ہوگا تو آپ factors کوئی شک Fragenem نہیں ہم نے کس ہم نے اسی کا دیکھو کوئی پروف تو ہوتا نہیں ہے تو اس کا کیا وہ کمپلینٹ دیں ان کو سب کوئی معلوم ہے یہ سب ہی تو لگ رہے ہیں انہیں تو کس لیے لگ رہے ہیں جس بندے کا جو رانہ حویلی پہ میں نے ابھی آپ کو بتایا رانہ حویلی پہ بیٹ باکس کے ساتھ گنے کے انجن دنیا بر کی ریڈیاں وہاں پہ وہ ریڈی والے کئی گئی بندوں نے میرے کو بتایا بھی پانچ ازار پہ پر اس کا لیتے ہیں جی ایک ایتنا تو برا حال ہے اب وہ کون لے رہا ہے تو یہ سب لیڈری لے رہے ہیں جو اتنے ان کی سپورٹ کر رہے ہیں گلت کام کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو فٹ پات پہ بٹھا دو نہیں جی بٹھا دو کیوں بٹھا دو بھی یہاں پہ یہاں سے بٹھاؤ ان کو فڑی والوں کو نگم کی طرف سے جگہ بھی دی گئی ہے پر پھر بھی نگم کے ادھیکاری ان پر کیوں مہربان ہیں دکانداروں نے کہا فڑی والوں کی وجہ سے ان کی دکان پر بھی کافی اثر پڑ رہا ہے میں جی آپ کا آپ کی کس چیز کی دکان ہے یہاں پہ تو یہاں پہ کسٹمر وغیرہ آتے ہیں دکان بھی دیکھ رہے ہیں سارے دکانداری بیٹھے ہوئے کوئی کسٹمر ہے تو کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں جو ویڈ فڑی لگ رہی ہے کچھ نہیں ہے جیسے کی باہر سارے لگی رہی ہیں کیوں لگ رہی ہیں کسٹر لگ رہی ہیں کسٹر لگ رہی ہیں مارکٹ میں سارے لوگ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے دکانوں کئیوں کے اپنی بھی ہیں کئیوں نے قرائے پہ بھی لے رکھی ہیں سرکاری قرائے بھی بڑھ رہے ہیں کئی کئی سالوں سے بجلی کے بل بھی دے رہے ہیں اس کے بعد بھی ریڈی فڑیاں لگ رہی ہیں نہ گاگ اندر آتا پوری مارکٹ دیکھو کھا لی ہے سارے دکان اندر اپنے جیسے آتے ہیں ویسے ہی رات کو چلے جاتے ہیں آپ کی کسٹر کی دکان ہے میری کپڑوں کی دکان ہے جی ہاں پہ اچھا اور جتوں کی بھی ہے تو مطلب گاگ ہے ہی نہیں ہے مارکٹ کے اندر بلکل بھی اب دیکھیں سکتے ہو سارے دکان اندر کھڑے ہیں کسی کے پاس بھی کوئی کام نہیں ہے ریڈی فڑیاں پہ پورا کام ہے باہر جا کے سب دیکھ سکتے ہیں نیگم کو بھی ساری طرف سے ہر طریقے سے ٹریفک دیکھو کتنا جام ہوتا ہے اگر ہسپٹل پاس میں اگر کوئی ایمپولین سے نکل ہو نکل نہیں سکتی ہے تو ایک ہسپٹل کو دیکھتے ہوئے بھی دیکھا جائے کتنا ٹریفک جام ہوتا ہے کیا کچھ مانگ کرنا چاہیں گے نگم سے ہماری تو یہی مانگ ہے جی ریڈی فڑی کوٹ آیا جائے جو بھی ان کو لوٹ دی گئی ہیں جہاں پہ بھی ان کو بنایا گیا وہاں پہ انہیں شفٹ کرا جائے یہ ہماری مانگ ہے